آپ لوگوں کو کچھ کنفیوزن رہتا ہے کئی بار کہ ہم اوم نمس شوائے بولیں یا شوائے نمہ بولیں کئی لوگ اس بات پر چرچہ کرتے ہیں اوم اور اوم نمس شوائے میں انتر کیا ہے ایک تو انتر میں نے یہ بتایا کہ اوم کا مطلب نراکار ہے اور اوم نمس شوائے جب ہم بولتے ہیں تو ہم ساکارہ مورتی کے لیے بولتے ہیں لیکن سامان میں طور پر ہم اوم نمس شوائے جندلی لوگ بولتے ہیں لیکن جو یوگی ہیں جو صادق ہیں جو نراکار کو پوجھ رہے ہیں وہ اوم کی ہی چرچہ کرتے ہیں اوم کو ہی دھیاتے ہیں یہ بھی دھیان رکھئے گا تو درشن آیا کہ جب وہ جب رہا تھا تو ہم جو چرچہ کر رہے تھے وہ یہ کہ کئی بار جو کنفیوزن ہے آپ کو تو جب اوم نمس شوائے کا جاپ ہو ہوتا ہے دھیان رکھنا تو اس کے لیے شکھا سوتر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ بشیش جاپ میں جا رہے ہیں ایسے ٹھیک ہے آپ کارکنم چل رہا ہے منت بول رہے ہیں اوم نا شوائے بول رہے ہیں وہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے لیکن انوستانی ہے جب آپ کو جاپ آدھی اتیادی کریں گے تب کی چرچہ ہے تب آپ شوائے نما بولیں گے اوم نہیں بولیں گے اوم کون بولے گا جو شکھا سوتر ہے جنہیں آدھی اتیادی اس کے لیے یہ دیا گیا ہے اب یہ کس کا ہوتا ہے یہ پرش کا ہوتا ہے یہ پرش کا ہوتا ہے مطلب پرش کے لیے بھی یہ بتایا گیا ہے صرف اس طریقے چرچہ نہیں ہے یہاں پر ایک چیز اب دوسرا میں آپ کو ویگیانک تک بتاتا ہوں اوم کے اوم دراصل اوم کا جاپ سامان درشتی میں اس طریقے کیوں نہ کریں یہ آپ پرش کے لیے بھی جو بولا گیا کیوں نہ کریں اس کے پیچھے کا ریزن ہے اس کا کارن ہے اوم بہت شکتیشالی درشن ہے شیوہی ہے تو اس کو جپنا مطلب اس کو اگر آپ ایک مہینہ کر کے دیکھ لو چلو میں ہومورک دے رہا ہوں اگر آپ کو ورکتی چاہیے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہم رام جی کے رام جی ہمارے کانی ختم جس کو ورکتی چاہیے ورکتی وہ پدماسن میں بیٹھ کے ریڑ کی ہٹی سیدھی کر کے جیسے ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں سیدھے ایسی استطیق میں روج آدھا گھنٹا اومکار کا جاپ کر لیں بس اومکار کا جاپ کر لیں اس طریقے سے ایک آندھ میں بیٹھے دھیمیں دھیمیں آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی نابی سے شروع ہوتا ہے نابی نابی سے اٹھتے ہو اوپر جائے گا اور آخری میں کر کے یہاں چھوٹے گا اگر آپ آدھا گھنٹہ ایک مہینہ بھی کر لیں گے آپ کو ویراجیا جائے گا ہومورک دے رہا ہوں میں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا نئی مہراج بڑی مشکل ہے چھوٹتا نہیں ہے لو چھوڑو اب مجھے معلوم ہے تمہیں ام بھی نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں چھوڑنا نہیں ہے میں سچ کہہ رہا ہوں ملکل موں پہ بول رہا ہوں یہ بانے باجی جو ہے نا ارے مہراج جی کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن چھوٹتا نہیں ہے تم چھوڑنا نہیں چاہتے نہیں تو تم اوم کی کوش مجھ سے پہلے کر لیتے ہیں پھر چھوڑنے جس کو بھوک لگیے وہ اپنے آپ ڈونڈ لے گا بھوجن کا ہے تو یہ اوم کا درشن ہے تو جب گرہست کا درشن آئے گا تو گرہست اگر اومکار میں چلا جائے گا تو گرہستی کیسے چلائے گا اس کو تو سب بیکار لگے گا چھوڑ جائیں گے ہم تو جائیں گے بابا جی بن جائیں گے کہنے کا تات پر ہے وہ تو کہہ گا مجھا نہیں آ رہا تو پھر گرہستی کیسے چلے گی دنیا کیسے چلے گی اس لیے نشید کر دیا گیا کہ اتنا شکٹی شالی شبد ہے اتنا شکٹی شالی منطر ہے اتنا شکٹی شالی ہے مہاراج کہ اس کا کتنا ورنن کروں اتنا کم ہے یہ سرشتی ہے یہ سمپون شیو کا درشن ہے اوم اوم تو جو لوگ اگر ویراغ کی جو لوگ چاہتے ہیں کہ نمرت تو ہو جائے کسی میرے دہے نہ لگے بس بھگوانے میں لگے لوگ کر لو دیدیاں میں نے عمر دیکھتا ہوں کتنے لوگ کرتے ہیں میرا بیٹا میری بیٹی میرا پوتا میرا نواسا میرا یہ میری پڑوسن بہن اکشا تو بڑی کرتی ہے دیکھن تم تو جانتی ہو جمداریاں بہت ہیں بیٹا کی شادی ہو گئی بیٹی کی شادی ہو گئی ناتی پوتا ہو گئی لیکن ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں جمداریاں بہت ہیں سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہتے کہ مجھا آ رہا ہے یہاں پہ سیدھے سیدھے بولو یہاں سیوہ کرنے والے ہیں وہاں تو گلاس بھی خود اڑانا ہے برطن میں خود دونا ہے انتر ہے تو اوم کا یہ درشن ہے اپنے جیون میں آپ اوم کو سارتھک بنا سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی پوچھا جس میں آپ کو کوئی کوئی سامگری نہیں چاہیے بس اپنا کونہ پکڑو آسون پکڑو اور بیٹھ جاؤ آپ چمتکار دیکھیں گے آپ کے اندر مہا چمتکار آپ کے اندر آ جائیں گے